تو جب گرمی کرے پریشان چاہے گھر میں ہو یا پھر باہر سے آئے تو الٹے سیدھے مشروبات چھوڑے بنائے کیمیکل سے پاک ہیلڈی ڈرنگ جو آپ کو گرمی اور لوز سے بھی بچائے اور آپ کے اندر انرجی بھی بیدہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں افشین اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہورمز کیوزین میں تو آج ہم بنائیں گے کیری کا شربت جو کہ گرمی کے توڑ کے لئے بہت ہی بہترین ہے اور اس شربت کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس ریسیپی کو لاز تک دیکھئے گا ریسیپی اچھی لگے تو لائک و شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل ہورمز کیوزین کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا چلے پھر اس ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں میں نے چھے عیدل ایک کلو کچھے آم لے لی ہے ان میں سائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی سائز میں آپ انہیں لے لیں بڑے مل جائیں یا چھوٹے مل جائیں آپ نے یہ کچھے آم لے لینا ہے سب سے پہلے انہیں اچھے طرح سے واش کر لینا ہے اچھے طرح سے دھو لینے کے بعد اس کی اوپر والا جو پارٹ ہے یہ ہم نے اتار دینا ہے اب یہاں پہ میں نے کھلا پانی لے لیا ہے اور اسے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں پانی میں اچھا خاصا بوائل آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے یہ کچھے آم ڈال دینا ہے آپ جتنا جوس بنانا چاہتے ہیں اتنے آم آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں آپ کو ان میں کونٹیٹی بھی بتاؤں گی کہ ایک کلو کیلی سے کتنا جوس تیار ہوا ہے اس لئے ویڈیو کلاس تک دیکھئے گا اسے کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں کو کھونے کے لئے میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں آم اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال لیں گے اور انہیں مکمل طور پر تھنڈا کر لیں گے آم تھنڈے ہو جائیں تو انہیں اس طرح سے چھیلیں گے ان کا چھلکہ اتار لیں گے اور چھلکے میں کافی سارا جو پلپ لگا ہوا ہے نائف سے یا سپون کی ہیو سے اسے نکال لیں گے کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کریں گے اور آم کی گھٹلی میں جتنا بھی پلپ لگا ہوا ہے یہ سب بھی اتار لیں گے گھٹلی کو ہم نے ڈسکارٹ کر دینا ہے یہ ہم یوز نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں تمام آموں کا پلپ میں نے نکال لیا ہے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک بلینڈر جار آپ مکسی جار بھی لے سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ آم کا پلپ شامل کر دیں گے اب نیکس انگریڈینٹ جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہے پودینہ فرش پودینہ لینا ہے آٹھ سے دس پتے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں چینی آٹ کرنی ہے میں نے یہاں 3 فوتھ کپ چینی لی ہے 3 چھتائی کپ اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو ایک کپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں نمبر ڈال رہی ہوں میں ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ کٹھا ہوا زیرہ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ایک چھتائی ٹی سپون شامل کریں گے اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور لاسٹ میں اس میں ڈالوں گے میں گرین فوٹ کلر چاہ سے پانچ ڈراب گرین فوٹ کلر آپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ صرف شربت میں اچھا سا کلر دینے کے لئے یاد کر رہی ہوں میں اب لڈ لگا دیں گے اور بہت اچھے سے انہیں بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے بلینڈ جار میں تھوڑا سا پانی دار گیا جتنا پلپ رہ گیا ہے وہ بھی ڈال لیں گے اب اس پلپ میں ڈال رہی ہوں میں ڈے لیٹر پانی آپ ڈے لیٹر سے دو لیٹر تک پانی اس میں ڈال سکتے ہیں اسے بہت اچھے سے کرنا ہے مکس کیونکہ پلپ ہے اسے ڈیزولف کرنے کے لئے مکسنگ ضروری ہے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکسنگ ہو گئی ہے اس کی برف شامل کریں گے جتنا تھنڈا آپ کو پسند ہو اتنی برف ڈال دیں اور لاسٹ میں اس میں آت کروں گی میں ایک ویمو کا جوس جسے اس کا ٹیسٹ سوگنا بڑھ جائے گا اور بہت ہی زبدہ سا کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ بنے گا اچھے سے اسے مکس کر دیں گے تو فائنلی ہمارا کھٹا میٹھا سا کیری کا شربت بلکل تیار ہے اور یہ آرموز آٹھ گلاس بنا ہے ایک کلو کچھے آم سے دو لیٹر یہ شربت بن کا تیار ہوا ہے جو کہ کافی بجٹ فرینلی ہے باہر کے دبے والے جوز جو ہم لیتے ہیں وہ فریور والے ہوتے ہیں فریش نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بلکل فریش جوز ہے کیمیکل فری ہے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا ریفریشنگ سا جوز آپ بنائیں آپ ایک کی جگہ دو گلاس پینگے اور جتنے بھی آپ نے اس سے پہلے جوز پینے ہوں گے آپ وہ سارے بھول جائیں گے یہ اتنا مزیدار بنتا ہے انہیں گلاسز میں سرف کریں برف کے ساتھ تخمہ ننگے کے ساتھ اگر تخمہ ننگا پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان مزیدار اور سستی ترین ریسپی ہے یہ آپ نے ایک بار اس ڈرنک کو ٹرائے تو ضرور کرنا ہے تو فرنز یہ تھی میری آج کی ریسپی کیری کے شربت کی آئی ہوپ کے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیجئے گا اپنے فرنز این فیملی میں چینل پر نیو ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا میں لائکن کے بٹن کو بھی ساتھ میں پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہن نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ایزلی ریسیب ہو سکے نیکس فیڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی آسان سی مزید آسی اور ڈیلیشیس سی ریسپی کے ساتھ تب تک امنا بہت ساتھ خیال رکھے گا اور آپ شین کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مزید آسی